وزیراعظم شباز شریف دو روزہ دورے پر سعودی عرب ریوانہ ریاض میں فیوچر انویسمنٹ انیشیئیٹیف کانفرنس میں شرکت کریں گے سعودی ولی اہد عالمی رہنماء اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کریں گے وزیراعظم کا 31 اکتوبر کو قطر جانے کا بھی پلان کاؤپ 29 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے 11 نمبر کو آزربائیجان میں ملکدہ کانفرنس میں شریک ہوں گے وزیراعظم شباز شریف سے روسی فیڈرل اسمبلی کے سپیکر کی ملاقات ملاقات میں معیشت تجارت سمیہ کاری سمیت اہم امور پر گفتگو شباز شریف نے کہا پاک روس تعلقات میں مزید مضبوطی اور استقام خوش آئند ہے دسمبر میں ہونے والا مشترکہ کمیشن کا اجلاس تاون کو وسط دیکھا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شباز شریف دو روزہ دورے پر سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شباز شریف دو روزہ دورے پر سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں موسم کی بات کریں پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے لوخار آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے شہر میں ائر کالٹی انڈیکس 348 ریکارڈ کیا گیا بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کا دوسرا نمبر سموک کے باعث ناک کان گلے کی بیماریاں پھیلنے لگیں ایسے میں ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ بھی سامنے آیا ہے تو صورتحال جونکی تو ہیں پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار ہے لہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر شہر میں ائر کالٹی انڈیکس 348 ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی کچھ کمی تو آئی ہے لیکن ابھی بھی لہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے جبکہ بھارل کے دارالحکومت نئی دلی کا دوسرا نمبر ہے سموک کے باعث ناکار اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں ایسے میں ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ بھی دیا ہے اور صورتحال کے پیش و نظر حکومت کی جانب سے سکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کیے گئے ہیں بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کا دوسرا نمبر لاہور بدستور پہلے نمبر پر لاہور میں سموک کا راہ جاری ہے کام کاج کرنے والے افراد سمیت سکول جانے والے ننے بچے بھی اس کی ذت سے محفوظ نہیں رہے مزید بتا رہے ہیں یوسف آباسی لاہور کی فضاء انتہائی معذر صحت سموک کی شدت برقرار فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث لاہور سمیت تیگر شہروں میں صبح کے اوقات کار میں باہر نکلنا دشوار ہو گیا سب سے زیادہ سموک سے بچے مستاثر ہو رہے ہیں ڈاکٹر صدرہ خالد کا کہنا ہے صبح کے اوقات کار میں سموک کے باعث بچوں میں مختلف امراض بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بچے اور بڑھے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں میں بچوں کی تعداد اور بڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے صبح سکول کے اوقات کار کے دوران والدین اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سموک سے متاثرہ بچے کلاس رومز میں پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے بچے گلے آنکھوں کی بیماری اور خانسی کا شکار ہو رہے ہیں سموک کے پیش نظر جہاں حکومت نے ماسک کو لازمی قرار دیا ہے وہیں بچوں کو فوری تعداد دے دی جائیں تو بہتر ہوگا یوسف عباسی ایکسٹریس نیوز لاہور آگے بڑھتے ہیں رکھتے ہیں شہری قائد کا جہاں پہ چکن گونیاں وبائی صورتحال اختیار کر گیا ہے ذرائع کے مطابق ہسپتالوں میں بخار اور جسم میں درد کے مریضوں کی تعداد کئی گونہ تک بڑھ گئی ہے کراچی میں سپری اور صفائی کے ناقص انتظامات نے چکن گونیاں کو وبائی مرض بنا دیا ہے مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندہ دعا بات سے بتائیے کا دعا کیا صورتحال ہے کراچی میں چکن گونیاں کافی زیادہ پھیل چکا ہے اور ہسپتالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بخار سردی اور جسم اور جوڑوں میں درد کے علامات کے ساتھ وہ کئی گناہ زیادہ مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور وہ شکایت کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ چکن گونیاں کو کوئی مقصود علاج نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی بہنگا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ کروانے کا تناسب ہے وہ کافی کم ہے بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس کا ٹیسٹ کروانے کا تنزق کروانے کا grandparents موجود ہے میک مائی فیرس ان کے مطابق اب تک روہ سال ایک سو اکیاسی چکن گونیا کے جو پی سی آئی ٹیسٹ نے ان کی تصدیق ہوئی لیکن اگر ہم تبی مائیرین سے بات کرتے ہیں تو ان کی جانت سے بتایا جارہا ہے کہ یومیا درجنوں مریض جو ہے وہ چھردی لگنا جسم میں درد اور یہ جو کپکپہٹ ہے اور بخار شریف اس کی علامات کے ساتھ آ رہے ہیں اور کیونکہ چکن گونیا اور دینگی کے علامات کافی زیادہ ایک دوسرے سے مماثلے رکھتے ہیں کہ اگر بات کریں ان کے مچھروں کی تو چکن گونیا اور جو دینگی کا مچھر ہے وہ ایک ہی نسل کے ہیں تو اس لیے ان کی علامات جو ہے وہ کافی زیادہ سیم ہوتی ہے اس وجہ سے اور ان کی مقصود علاج بھی نہیں ہے اور ان کی علامات کی لحاظ سے جو ہے ان کو میڈیسن دی جاتی ہے اور ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ جو ہے اب خود اپنے جو ہے فازت اقدامات کریں گھروں میں پانی کئی بھی جمع نہ ہونے دیں اور اگر کئی پانی جمع ہے کئی ایسے گھملے وغیرہ میں تو وہاں پہ آئل کی اوپر سہ بنا دے تیل کی تاکہ وہاں پہ مچھروں کی افضائش نہ ہو سکے اور اپنا خود خیال رکھے ہیں شام میں اور صبح کے اوقات اگر وہ بہاں نکلتے ہیں تو پوری آسینوں والے کپے پہنے تاکہ مچھر ان کو نہ کار سکے اس کے علاوہ بہت شکریہ دعا آباس اپ جیٹ کرنے کے لیے نائے وزیراعظم اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جیٹ کرنے کے لیے رہے ہیں ہماری کے قصہ بغیرے ڈیوئی آنے کے لئے کو قریر سورج لارے مطابق شرعان ڈیوی رہا موسیقی جنگی 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 ہے اس طرح جوہاں کہ وہاں دbr نہیں ہے کہ وقت کا سوی درست درست کی طوال قراش امید ہے لگو مجھول کی تکرین قراش امید روزی مارک کوئیر راستےالی ہمارے میں حاسب کا سوری درست کی طوال قراش امجھول کی طور پونس وقام بیارڈیزي کی طرف تکرین کی طور پر مزید ہے وہ مجھول کے سور دکاری درست کی طور پر مجھول گئی مجھول گئی اسی حافظ ہے ج Thiرہ میں چین ہمیں چیہنے میں اور چین سے شروعا ہے اٹھا ہے ہم بہت دیارہ۔ پر کا کل کرکتا ہے کہ ہمارے اپنے کا نہیں کرتا ہے میں بہت دیارہ کرنے کا ٹانیٰ کا مقابلہ میں چینے کچین ہے ہمارے چینے کچین سے چینہیں بہت کے دیارہ میں بہت میں کیا ہمارے کی طرف میں اردہ کے دیارہ کنی زیادہ کی نیزت کے دیارہ شروعہ میں 我是 شکریہ کے دیارہ کی خورuldade جنہ چینہیں سے کچھیں اس میں יותר reparہный جنہا کے ساتھوں گا طورا جنفانہ اطلیکا وچانا علاقا اور ایوائی علیہ وقتی کا عطلب ہے اور این مجھے د让 آنے گیا مبادی چنیز کی ب sociجانتظام اگر اس بانتظاری مجھے یہ میار ہے کیا توانیز کی طرف مجھے گیا انہیں شوید مجھے اجاز کردے ہیں موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در 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 ماشید حتنا رویش نگه در موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی در اناسی کسیانا نرام اپنی قرم اعطا موجود، موسیقی ایکسیلنسیز لینڈن جنٹلمن ورکم بیک سعودی عرب کی آئی ایم ایف کو تیل کی موقع ادائیوں کے حوالے سے تصدیق ایک آشارہ دو عرب ڈالر تیل کی سہولت پر تفصیلات تیہ کرنے سعودی وقت دسمبر پہ پاکستان آئے گا مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندر ارشاد انساری سے بتائیے گا ارشاد آجی دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی سات عرب ڈالر کا توسی جو سان پروگرام ہوا ہے اس میں یہ بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور اس میں جو ہے ہم حوالے سے دیا وہ باتہ ایسا کے تصدیق کی گئی ہے اور ایک ایسا کے اپیل کی سیلیٹی ہوگی جا ہے وہ جو ہے خزانہ جو ہے گئے ہیں اپنے زیراعظم کے ساتھ اپنے زیراعظم کے ساتھ بہت شکریہ ارشاد انساری ابجد کرنے کے لیے سعودی عرب کی آئی ایم ایف کو تیل کی موقع ادا کیوں کے حوالے سے تصدیق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ امتحانات کے خلاف درخواست منصور کر لی عدالت کا یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ لینے کا حکم شہیز ذلفکار علی پوٹن یونیورسٹی ایک ماہ میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیس لے عدالت کا یہ حکم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ امتحانات کے خلاف درخواست منصور کر لی عدالت کا یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ لینے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ ایکزیم دوبارہ ہونے چاہتے ہیں ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا دوسرا روز ہے مہم میں ساڑھے چار کڑور بچوں کو ویکسین پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے انصداد پولیو مہم تین نومبر تک جاری رہے گی مزیراعظم شہباز شریف نے پولیو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کی ہے پاکستان کو پولیو فری بنانے کا میشن ملک بھر میں سات روزہ انصداد پولیو مہم جاری وزیراعظم شہباز شریف نے انصداد پولیو سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا مل کر پولیو کو شکست دیں گے پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پنجاب میں دو کروڑ تیس لاکھ بچوں کو ویکسینیشن کے لیے پولیو ورکرز سرگرم ہیں کمیشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی سی لاہور کے جی پی ایس مایکرو پلان کے تحت انصداد پولیو مہم پر اظہار اتمنان کیا گیا اور انصداد پولیو کے لیے ڈیجیٹل ٹکنالوجی اور ایپ کے استعمال کو خوشہ اند قرار دیا سن کے تیس ازام میں ایک کروڑ چھے لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مقرر ہے جبکہ چھے ماہ سے پانچ سال تک کے پچانوے لاکھ بچوں کو ویچمن ایک کے قطرے بھی پلائے جائیں گے اکیاسی ہزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر حفاظ یہ قطرے پلانے میں مصروف ہیں کوئیٹا سمیت بلوجستان کے تیس ازلام میں چھبیس لاکھ پچپن ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطروں کے ساتھ ویچمن ایک کے قطرے بھی پلائے جا رکھے ہیں خیبر پختون خان میں بہتر لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف مقرر ہے مہم کے پہلے مرحلے میں پشاور سمیت 33 اسلا میں تقریباً سرسٹھ لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جا رہے ہیں جبکہ گیارہ نومبر سے شروع ہونے والے دوسرے مرحلے میں ٹانگ دیرائی سپائل خان اور لکی مروت میں چھے لاکھ بہتر ہزار بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے حکومت نے مزید ساتھ سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز مستقل بنیادوں پر تاغینات کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا پروفیسر ڈاکٹر راؤف آزم جی سی او فیصل آباد تاغینات کر دی گئے ہیں ڈاکٹر اوزمہ کوریشی لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی مستقل وائس چانسلر تاغینات کر دی گئیں تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے یوسف عباسی سے بتائیے گا یوسف عباسی جی حکومت نے تقریباً ڈیٹھ سال کے بعد مزید ساتھ سرکاری جامعات کے مستقل بنیادوں پر چار سال کے لیے وائس چانسل تاغینات کر دی ہیں سلسلے میں بقیادہ نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر راؤف آزم کو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر کورن مین کو جی سی یو یونیورسٹی برائے خواتین فیصل آباد ڈاکٹر شازیہ کو جی سی یو یونیورسٹی لاہور اور اسی طرح سے جو ساتھ یہ بڑے اہم یونیورسٹی ہیں جنگ کی تائیناتی بڑی تاطلق کا شکارت کی اور بڑی چیم ہو گئیوں ہو رہی تھی کہ میریٹ پر کام نہیں ہو رہا لیکن آج وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر میکمہ ایڈوکیشن نے انکرنوٹیفیکشن جاری کر کے اشابت کر دیا کہ میریٹ کی بالا دستی ہوئی ہے بہت شکریہ یوسف عباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے چیئرمن پی سی بی سے کپتان محمد رزوان ننائب کپتان سلمان آقا کی ملاقات چیئرمن پی سی بی موسی نکمی نے کہا امید ہے ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی ٹیم کا اتحاد اور آخری گین تک حمد نہ ہارنا کامیابی کی دلیل ہے ٹیم ایک ہو کر کھیلے گی تو کوئی ہرا نہیں سکتا محمد رزوان و سلمان آقا کا بھرپور اعتماد کرنے پر چیئرمن پی سی بی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے چیئرمن پی سی بی سے کپتان محمد رزوان ننائب کپتان سلمان آقا کی ملاقات چیئرمن پی سی بی موسی نکمی نے کہا امید ہے ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی ٹیم کا اتحاد اور آخری گین تک حمد نہ ہارنا کامیابی کی دلیل ہے ٹیم ایک ہو کر کھیلے گی تو کوئی ہرا نہیں سکتا محمد رزوان و سلمان آقا کا بھرپور اعتماد کرنے پر چیئرمن پی سی بی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمن پی سی بی سے کپتان محمد رزوان ننائب کپتان سلمان آقا کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمن پی سی بی موسی نکمی نے کیا کہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں یوسف انجم سے یوسف بتائے گا جی برکل آج کومی ٹیم کے نئے کپتان محمد رزوان اور سلمان آقا نے باقی کھلاریوں نے آج اسٹیلیا روانہ ہوئی سے پہلے سات کھلاری بابرازم شہین شاہ فریدی نسیم شاہ یہ مل برن میں آج پہنچے ہیں تو آج کومی ٹیم کا باقی مندہ جو ارکان ہے انہوں نے روانگی ان کی تہہ ہے تو اس سے پہلے چیئرمن پی سی بی موسی نکمی نے کپتان اور نائب کپتان سے ملاقات کی ہے جس میں ان کا حوصلہ بڑھایا ہے اور یہ ساتھ تنقید بھی کی ہے ساتھ نصیحت بھی کی ہے کہ وہ ایک ٹیم ہو بن کر کھیلے تاکہ کامیابی مل سکے ان کا کہنا ہے کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا ٹیم منظم ہو کر نہیں کھیلے گی اس وقت کسی بھی شعبے میں کامیابی ملنا مشکل ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے مجھے پوری امیت ہے کہ آپ یک جانا کر کھیلنگ اور کومی ٹیم کو جو سیریز میں کامیابی دلائیں گے اس موقع بر کپتان محمد ازوار نے محسن نقیب کا شکریہ ادا کیا جن کی وجہ سے وہ کپتانی کا منصف شکریہ ادا کیا ہزا بنجم آپ کا شکریہ اب خبر یہ ہے کہ چکینال بحالی منصوبے کے لیے وابدہ کی جانب سے لاغت ایک سو اٹھاون فیصد زیادہ بتائے جانے کا انکشاف ہوا ہے روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹیبیون کی ریپورٹ کے مطابق چکینال بحالی منصوبے میں تھرڈ پارٹی توسیق سے خود برد کا بڑا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا تھرڈ پارٹی تجزیے سے منصوبے کی علاقت میں چھ اشاریہ پانچ ارب روپے بڑھا چڑھا کر دکھائے جانے کا انکشاف ہوا ہے تعمیر نو کی علاقت چار اشاریہ ایک ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے جبکہ تقمینے میں چھ اشاریہ پانچ ارب روپے کی رقم زیادہ ظاہر کی گئی ہے ذرائع کے مطابق نیب نے بھی نہر کی مکمل ڈی سلٹنگ کے لیے تھرڈ پارٹی کی جانب سے اندازہ لگائے گئی رقم کی توسیق کی ہے اس نیوز بولٹن سب تک کے لیے اتنا ہی دازہ ترین خبروں سے با خبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس راڈ پی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکسپریس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہے ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پر نظر